موسیقی ایک اشرا ہی جناب چار ماہ کا چار مینے گزر گئے ہیں اور ہمیں آج اپنا اتصاب کر سکتے ہیں کہ چار مینوں میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق اطاع کریں ہم بڑھتے ہیں اپنی پروگرم کی طرف کہ آج میں نے قبولی دعا کے لیے کونسے وقت تکالیں آسمان کی کھٹکیں کب کھولیں گی کہ جب ہم بربر دکار سے لو لگائیں دعا کریں ہمارے دعائے بار رہے خدام علیے مستضیاب ہوں آج کا جو پہلا وقت ہے یہ چار بجے چودہ منٹ سے لے کے پانچ بجہ چودہ منٹ کا وقت ہے دوسرا وقت تیرہ بجے سولہ منٹ سے لے کے تیرہ بجے ترداریس منٹ کا وقت ہے اور تیسرہ وقت ہے کہ ہم سترہ بجے آنسوٹ منٹ یعنی ایک منٹ کا ہم شام چھ بجے اٹھارہ منٹ کا آٹھارہ بجے کا اور آٹھارہ بجے اٹھائیس منٹ کا وقت ہے یہ تینوں وقت میرے رزیق دعا کرتے ہیں نماز سے پہلے نماز کے بعد آپ دعا کر سکتے ہیں قصر سے دروشی پڑھتے پڑھتے جب یہ درمیان کر سب آئیں تو تب آپ دعائیں کر سکتے ہیں آج کا بہترین صدقہ یہ ہے کہ گندم یا باجرہ آپ پرندوں کی دعوت کریں کبوتروں کی دعوت کریں پاکستان کے کئی بڑے شہروں میں کبوتر مشترکہ طور پر بیٹھے ہوتے ہیں یہ فرشتہ جانور ہیں دعانا کھلانا بہت ہی اچھ خوش کون قسم کا مل ہے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں آپ اپنے گھر کی شات پہ پانی پیالا رکھ سکتے ہیں چونکہ گرمیوں کا موسم ہے جس طرح انسانوں کو پیاس لگتی ہے پریدوں کو بھی پیاس لگتی ہے اور چڑیا کا ایک چونچ میں ایک کترہ پانی کا بھی اگر آپ کا رکھا ہوا آج ہے تو اللہ تعالی اس کا بھی بیٹھ لینا جب سواب عطا کرتا ہے اللہ اپنے بندوں کا اخلاص دیکھتا ہے خلوص دیکھتا ہے اور وہاں پہ کوئی مقدار نہیں ہے جو بندے نیک عمل کر رہے ہیں ان کا خلوص اور اخلاص کیسا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق ادا کرے بندگی کی توفیق ادا کرے زندگی بندگی کے لیے ہے اور بے بندگی شرمندگی کے لیے ہے اللہ نہ کرے کہ ہم بارگے خدا مندی میں شرمندہ ہوں اور علامہ اقبال نے بھی ایک بہت پیاری بات کیا تھی ایک سجدہ تو جیسے گناہ سمجھتے ہیں ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اور ایک علامہ نقیق ربائی ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ تو غنی ادھار دو عالم من فقیر اوزرہائے روزِ محشر بن فقیر واری صاحب عمرات و میری ناغذیر آز نگاہ مصطفیٰ بن حابقیر پروردگار تو روزِ محشر میرا امتحان لے گا میری کیا مجال ہے کہ میں اپنا جو نام اعمال ہے اسے پیش نہ کرو لیکن اقبال بڑا خطاکار ہے گناہدار ہے ہر شخص کو بھی اپنے آپ کو خطاکار گناہدار ہی سمجھنا چاہیے بروردگار تو ضرور میرا حساب لے یہ نام وزیر ہے لیکن آز نگاہ مصطفیٰ بن حابقیر میرا نام اعمال سرگار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ سے پوشیتہ رکھنا کئی میری وجہ سے انہیں کوئی شرمندگی کوئی حساب نہ سامنا کرنا پڑے بروردگار مجھے معاف کر دیں اور ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے رضانہ اگر میں اللہ کی توفیق دے تو ہمیں رضانہ ایک تصویح استغفال اللہ ربی من کو لزمین مطبول لائی یا خالی اگر استغفال اللہ بھی پڑھیں تو تب بھی آپ کے لئے باعث برکت ہے باعث نجات ہے اپنی دعاوں کی مورید کے لئے کوئی بھی بزیفہ پڑھیں بل آخر یارہ جارہ مرتبہ جنوشی پڑھنا نہ بھولیں آج میں نے کچھ آپ کا بہت کسی ازادہ لے لیا ہے کہ آج بھی انہیں کا آخری جنہیں کوئی شرط زندگی کل یک مائی ہوگی اور ایک نئی تاریخ نئے بھی انہیں میں آپ سے ملقات ہوگی آپ سے ملقات کا سلسہ جاری ہے آج کل اتنی شاہد زندگی میں جارتی جیجے گا کوئی شرط زندگی کل ایک نئے بروگرم کی طرح ملقات ہوگی